کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے انتیم سنسکار کے بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا؟ کچھ ہی گھنٹوں میں رونے کی آوازیں پوری طرح سے بند ہو جائیں گے رشتہ داروں کے لیے کھانا بنوانے اور منگوانے میں جھٹ جائے گا پورا پریوار کچھ پوروش سونے سے پہلے چائے کی دکان پر ٹہل نہ نکل جائیں گے کوئی رشتہ دار آپ کے بیٹے یا بیٹی سے فون پر بات کرے گا کہ امرجنسی کی وجہ سے وہ وقتیگت روپ سے نہیں آ پا رہا ہے اور تو اور ادھر آپ کمرت شریر چتا پر جل رہا ہوگا ادھر انتیم ودائی دینے آئے لوگوں میں سے کوئی فون پر کسی سے بتی آ رہا ہوگا کوئی واتس ایپ فیس بک پر ویست ہوگا تو دور جھنڈ بنا کر بیٹھے کچھ لوگ گھر، پریوار، ویوسائے، کھیل اس طرح کے وشاؤں پر چرچا کر رہے ہوں گے اگلے دن رات کے کھانے کے بعد کچھ رشتہ دار کم ہو جائیں گے کچھ لوگ سبزی میں نمک کم تھا ایسی شکایت کرتے ہوں گے بھیڑ دھیرے دھیرے چھنٹنے لگے گی آنے والے دنوں میں کچھ گول آپ کے فون پر بینا یہ جانے آ سکتے ہیں کہ آپ مر چکے ہیں آپ کا کاریال ہے آپ کی دکان آپ کی جگہ لینے کے لیے کسی اور کو ڈھومنے میں جلد بازی کرے گا ایک ہفتے بعد آپ کی موت کی خبر سن کر آپ کی پچھلی پوسٹ کیا تھی یہ جاننے کے لیے کچھ فیس بک مطل ات سکتا سے خوج کر سکتے ہیں دس دن بعد آپ کا بیٹا بیٹی اپنے اپنے کام پر لوٹ جائیں گے مہینے کے انت تک آپ کا جیون ساتھی کوئی کومیڈی شو دیکھ کر ہسنے لگے گا سب جیون ساماننے ہو جائے گا آپ کو اس دنیا میں آشر جنگ گتی سے بھلا دیا جائے گا اس بیچ آپ کی پرطم ورش پھونے تھی بھووے طریقے سے منائی جائے گی پلک جھپکتے ہی سال بیٹ گئے اور آپ کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک دن بس پرانی تصویروں کو دیکھ کر آپ کا بے حد قریبی آپ کو یاد کر سکتا ہے لوگ آپ کو آسانی زیبھولنے کا انتظار کر رہے ہیں پھر آپ کس کے لیے دوڑ رہے ہیں اور آپ کس کے لیے چنتت ہیں کیا آپ اپنے گھر پریبار رشتے دار کو سنتشت کرنے کے لیے جیون جی رہے ہیں زندگی یہ ایک ہی بار ہوتی ہے جناب اسے جی بھر کے جی لیجئے اور جتنا ہو سکے اس کے پرمدیشے کے جتنا نکٹ پہنچ سکتے ہیں پہنچنے کی کوشش کیجئے یتن کیجئے پریاس کیجئے یہی جیون ہے بس اتنا ہی جیون ہے